بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی اور میں ہوں اسلام پرویز ایڈوکیٹ ناظرین سندھ کے حالات پاکستان کے حالات ناظرین آج ہمارے درمیان خالد ممتاز مشہور و معروف قانوندان اور ساتھی مشہور و معروف سیاستدان ہے جو ہم میں سے ہیں متوجہ طبقے سے ان کا تعلق ہے پرہ لکھا خاندان ہے پرہ لکھا گھرانا ہے اور پرہ لکھو کی صحبت ہے پرہ لکھو والی سوچ ہے تعمیری سوچ ہے ترقی کرنے اور ترقی اپنے گرد دیکھنے والی سوچ ہے ہم آج خالد ممتاز ایڈوکیٹ سے یہ پوچھنے جا رہے ہیں کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے دیکھئے اگر کوئی بھی کہیں پہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اقل مند پیشنٹ وہ ہوتا ہے اقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں اقل مند معاشروں کی یہ علامت ہے کہ وہ پرابلم شروع ہوتے ہی اس کو ریموف کرنے کی فکر کریں تو اسی سلسلے میں ہم خالد بھائی سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ خالد ممتاز بھائی یہ بتائیے کہ کراچی کے مسائل کا حل آپ کے نظر میں کیا ہے آپ فیڈرل پولٹکس پر نظر رکھتے ہیں آپ پورے ریاست پر آپ کی پورے ریاستی سیاست پر آپ کی نظر ہے بلکہ اگر کہا جائے چونکہ میں آپ کو پچھوے سالوں سے جانتا ہوں کہا جائے کہ آپ دنیا کی سیاست پر نظر ہے قانون کے ساتھ ساتھ تو آپ کے خیال میں کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہے کیا تاثر کو فروغ دیا جائے اور ادھر میں ادھر تم کا فارمولا دوبارہ زندہ کیا جائے یا دلوں میں نفرتیں پیدا کی جائے یا بینصافی کر کے حق تلفی کر کے محب وطن لوگوں کو اپنے خلاف کر لیا جائے ریاست سے محبت کرنے والے کراچی کے لوگ ہیں ملک سے محبت کرنے والے کراچی کے لوگ ہیں ملک کے لیے دن من اور دھن روپیہ لگانے والے کراچی کے لوگ ہیں سارے لوگ ہیں سب پاکستانی محبت کرتے ہیں مگر سیاسی اعتبار سے کبھی کبھار کہیں نائنصافی ہوتی ہے تو عوام چیخ پڑتے ہیں تو آپ اس سرے میں کیا کہتے ہیں خالد بھائی جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میرے ایک زندی دوست نے جب مجھ سے یہ کہا کہ خالد ممتاز کراچی پر صرف سندین اور مہاجروں اقاق ہونا چاہیے یہاں پر پنجابی پتھانوں پر دوسری قومیتوں کو کوئی ملازمت نہیں ملنی چاہیے میں نے اس سے سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ یہ پتھان کراچی میں کیا کرتے ہیں کراچی میں یہ پتھان اس وقت کراچی کا ایک سروے کے مطابق تیس سے چالیس پرسنٹ ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کے کاروبار ہیں ہیوی مشینریز چائے خانے ریسٹورانٹ کپڑے کی دکان فرام سرجانی ٹاؤنٹ ٹیکلیکٹن ٹراسپورٹ الیکٹرونک سبزی بندی بھلوں میں آڑتی کا کام کتنی کاروبارے جو ہی سمال رہے ہیں تو جو آدمی اس شہر کی ترقی میں تیس سے چالیس حصد حصہ لیتا ہو کیا اس کے عقل نہیں ہو دوسری میں بات کرتا ہوں سنت سنت کے اندر یا تو پنجابی ہے یا مہاجر تو کیا برائے راست پنجابی اور مہاجر سنت کے ذریعے شہر کی ترقی میں سانی لے رہے ہیں لے رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ بڑھتی ہوئی آبادی جو مسلسل دن بدن ہو رہی ہے اس صورتحال کے پیش نظر کراچی کسی ایک قومیت کا شہر نہیں یہاں تک کہ آنے والے وقتوں میں یہ مہاجروں کا شہر بھی نہیں رہے گا ہو سکتا ہے کہ کل اس شہر کا میئر پتھانو اس شہر کا میئر پنجابی ہو اس شہر کا میئر سندھی ہو اس طریقے سے کہ جیسے لندن میں محمد صادق میئر ہے اسے کیا ہو پڑھتا ہے فرق تو اس سے پڑھتا ہے جب نائنسابی ہوتی ہے فرق اس سے پڑھتا ہے کہ جب عام آدمی یہ محسوس کرے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میرے بھائی جب پنجابی مہاجر پتھان سرائے کی اس شہر کے ترقی میں حصہ لے رہے ہیں تو ان کا حق بھی اتنا ہی ہے اس لئے یہ کہنا کہ اس شہر پر کسی ایک دو قومیت کے لوگوں کا حصہ ہونا چاہیے یہ قطعی طور پر غلط ہے لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ لڑائی ہماری آپس کی نہیں ہے لڑائی سندھی مہاجر پنجابی پتھان کی نہیں ہے لڑائی ہماری یہ ہے کہ اسلام آباد سے ہمارا وہ حق نہیں ملتا جو میں ملنا چاہیے اس حق کو حاصل کرنے کے لئے ہم سب کو متعید ہونا چاہیے اور جب وہ حق اسلام آباد سے یہاں آ جائے پھر وہ حق کراچی کو ملنا چاہیے لیکن شروع میں آکر ہمارا وہ حق ایک دور پھر پر جاتا ہے اور صوبائی گورنمنٹ کی برونے ملنا کو جاتا ہے اس لئے بدلتے ہوئے حالات میں اب یہ ضروری ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کے ذریعے جو توازن جو پیپلز پارٹی نے بگاڑا ہے کہ آج ملازمتوں میں جو حصہ دوسرے لوگوں کا ہے وہ نہ ہونے کے برابر چاہے وہ جوڈیشری ہو پولیس ہو یا دیگر ادارے ہو جب یہ تاثر عام ہو جائے گا کہ صرف ایک ہی قومیت کے لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں پھر اسے تاثر آگے جائے گا تاثر بڑھے گا اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سندھی بھی آواز اٹھائیں کہ کراچی میں مستقل رہنے والے لوگوں کے لیے کراچی میں ان کا حق ہوگا اور اگر اس حق کے ساتھ زیادتی ہوئی تو سندھی بھائی بھی ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں گا پہلی بات ہے کہ جب عدلیہ میں چار سو انیس ججوں میں سے چھپیس نون سندھی ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ امتحان دے کر اور ٹیسٹ دے کر پاس ہو کر آتے ہیں پھر جب ذہانت اتنی ہو گئی ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر کوٹا سسٹم کی کیا ضرور ہے پھر کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے اور جب ایک سو باون پولیس آف اسران کو سندھ میں بھرتی کر کے کراچی بھیج دیا جائے اور وہاں کیسے نہیں کاری ہو جائے اس وقت کیا ہو اس لیے ضروری ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے سندھی عوام کو صرف نوکریوں کی آر میں رکھ کر جو ہمارے درمیان نفرت پیدا کر رہی ہے اس نفرت کے خاتمے کے لیے میرے سندھی بھائی بھی بات کریں اس لیے کہ سندھی ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں میرے خود کا ہی سندھی دوست ہیں میرے دو جدیر سندھی ہیں میں خود بھی الحمدللہ الحمدللہ اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ تاثب کے بغیر ہمیں کام کرنا چاہیے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ غلط کام کو غلط کہنا یہ صرف اس لیلی کے جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہا جائے بلکہ ہر اس آدمی کے لیے کہا جائے جو اس غلطی کو مانتا ہو مثلا امریکہ میں ایک گورے ریک کالے کو قریصہ فیصلت نے مار دیا کچھ نسلی تاثب کی بات نہ اٹھی کہ اگلے روز دس ہزار سے زائد گوروں نے جلوس نکال کر کہا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے یہ کالے ایک ساتھ نہیں بلکہ یہ یہ خانون اخلاف بردی ہوئی ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے اسی لیے وہ نسلی تاثب نہیں ہوتا کم سے کم صحیح بات کو صحیح کہنا اور غلط بات کو غلط کہنا ہر ایک کی قومی ذمہ داری ہے چھوٹے سے فائدے کے لیے اگر آپ چھپ رہیں گے تو بتائیے کہ سندھی مہاجر تضاد جو پیدا ہو رہا ہے جو سندھی مہاجر حالات جو تبدیل ہو رہے ہیں اسے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے سندھی مہاجر تضاد کو نقصان کو نفرت کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ کہیے اول تو کوٹہ سسٹم ختم ہونا چاہیے اور اگر ختم نہیں ہو رہا ہے تو کوٹے ہی کے مطابق وہ تمام لوگوں کو جوپ بھی لیے چاہیے ایسا نہیں ہے جب سو میں سے نوے سو میں سے نوے سیٹیں جو ہے وہ صرف ایک طرف جائیں اور باقی دوسری طرف اور اسی طریقے سے پنجابی اور پتھان اس کراچی کا ٹوٹنگ ہے اس ترقیق اس کراچی کی ترقیم ان کا کردار ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سب مل کر ایسی بات کریں گے پھر ایک دوسرے سے نفرت کو کمی ہوگی وگر نہ ایسا نہیں ہوا تو پھر کراچی صوبے کی تہلی یا کراچی کو وفاق حوالے کرنے کی بات آگے بڑھیں گے اگر آپ اگر آپ منفی پروپیگنڈر کو ختم کرنا چاہتے ہیں پھر یہ منفی بھی نہیں ہے حق ہے جب نائنصافی پڑھے گی تو پھر کوئی نہ کوئی آواز ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیلحال ہم ہم کراچی کے ساتھ انصاف کریں کراچی کے ساتھ آپ کو نوکریوں بھی انصاف کرنا ہوگا سڑکوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہوگا اسکولوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہوگا اور ایڈیوکیشن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہوگا اور یہاں کے اداروں کے ساتھ بھی آپ بھی انصاف کرنا ہوگا وگر نہ یہ یقین کر لیجئے کہ بڑھتے ہوئے حالات اس زندگی کو تقسیم کی طرف لے کر جائیں گے میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں زندگی تقسیم سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں پر انصاف کراچی ہونا چاہیے ویسے تو دنیا میں صوبے ہوتے ہیں صوبوں کا یہ قطعی مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی تقسیم ہو رہا ہے انتظامی بنیاد پر ہونے والے صوبے ترقی کا سبب ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو یہ بھی برا لگتا ہے تو کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں اگر وفاق بھی آپ کو برا لگتا ہے تو اگر آپ بتا دیجئے کہ کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہے کراچی کے مسئلے کا حل کیا ہے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ کراچی کا مسئلہ کس طریقے سے ہل ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مزید گفتگو کریں گے اور اس کراچی کے مسئلے کو حل کرنے میں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ آگیتنا ہے شکریہ بڑی مہربانی خالد ممتاز ایڈوکیٹ کراچی جی ناظرین تو یہ تھے خالد ممتاز ایڈوکیٹ مشہور معروف خالد ممتاز ایڈوکیٹ ان کا تعلق کراچی سے ہے اور یہ درد دل رکھتے ہیں عوام کے لیے ان کے خیالات ان کے افقار آپ سن چکے یہ پاکستان کے چاروں صبحوں کے ترجمانی کرنے والا ذہن رکھتے ہیں اللہ تعالی ان کو ان کے مصبت مشن میں کامیاب کرے ناظرین آپ نے سنا خالد ممتاز کے گولڈن رولز اس سطح میں اگر کوئی آپ کومنٹس دینا چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ دیجئے اس لیے کہ آپ کے پاس کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے آپ بھی اسی گلوپ کے سیڈیجن ہیں آپ بھی اسی معاشرے کے رکن ہیں ہمیں اور آپ کو سب مل کر ہی اپنے مسائل کو سمیٹنا ہوگا سوارنا ہوگا بہتر کرنا ہوگا متحد ہو کر کے ہم اپنے مسائل کو حل کریں کراچی کے مسائل ہو یا پاکستان کے مسائل ہو دولوں مسائل کو کراچی کے مسائل ہو یا پاکستان کے مسائل ہو ہم اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں ہم اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں خالید ممتاز ایڈوکٹ نے جو سجیشن دیا ہے اس اس لئے میں اگر آپ کی کوئی آرہ ہو کوئی تجویز ہو کوئی بہتر سجیشن ہو آپ ضرور دیجئے گا ہم خالید ممتاز تک آپ کا پیغام پہنچائیں گے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افضائی ہو اور آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہے اگر آپ نیو کے چینل پلیز سبسکرائب اور شیئر اور کومنٹس اپنا اور اپنے معاشرے کا خیل لکی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ